دنیا کا سب سے پر اثرار شخص جس کے نام اور شکل و شبہت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ایک ایسا شخص جو اربون ڈالر کی دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی بٹ کوائن کا بانی ہے لیکن آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ شخص کون ہے دنیا کی کس خطے سے تعلق رکھتا ہے اور کیوں یہ دنیا پر اپنی اصل شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتا یہ سب اور بہت کچھ ہم دیکھیں گے اپنی آج 9 جنوری 2009 کو ستوشی ناکا موٹو نے پہلی بار بٹ کوائن کو ریلیز کیا دنیا کی پہلی کرپٹو کرنسی کے طور پر سامنے آئی اور آج کی تاریخ میں ایک بٹ کوائن کی قیمت 45000 ڈالر سے زائد ہے جو کہ مجھوزہ پاکستانی کرنسی کے مطابق ایک کروڑ 28 لاکھ رپے بنتی ہے لیکن اس کے مالک ستوشی ناکا موٹو کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے تعلق رکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ستوشی ناکا موٹو کے پاس 7 لاکھ 50 ہزار سے لے کر 11 لاکھ تک بٹ کوائن موجود ہیں اور 2021 میں جب بٹ کوائن تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی کہ 68000 ڈالر تک پہنچا تب ستوشی کی دولت 73 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو گئی تھی دنیا اس راز کو کھوجنے کی کوشش میں ابھی تک ناکام ہے کہ آخر یہ شخص کون ہے سب سے پہلے ایک شخص حال فینی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ستوشی ناکا موٹو ہے اور بٹ کوائن کا باننگ ہے کیونکہ اس نے بٹ کوائن کے کوڈ کو بہتر کیا اور اس کے بگز کو بھی کیا اور اس کی رہائش ایک شخص دورین ستوشی ناکا موٹو کے گھر کے بہت قریب تھی بعد میں تحقیقات سے پتا چلا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے 2014 میں نیوز ویک نے ایک آرٹیکل چھاپ آج اس میں دعویٰ کیا گیا کہ ستوشی ناکا موٹو ایک جاپانی امریکن ہے جو کہ کلیفورنیا میں رہائش پذیر ہے تاہم ایک ایک اکاؤنٹ سے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ دورین بٹ کوائن کا مالک نہیں ہے دورین نے بھی اس بات خود اس بات کی تصدیق کی 2015 میں ایک اخباروں میں بٹ کوائن کے مالک کی معلومات دیش کرنے لگی جب دیوائیڈ نے یہ دعویٰ کیا کہ اسٹریلی استاد کریک سٹیون رائٹ بٹ کوائن کا بانی ہے اس بات کی تصدیق بٹ کوائن فاؤنڈیشن کے سابق ڈریکٹر جان مٹونس اور بٹ کوائن کے ڈیویلپر گیون اینڈرسن نے بھی کی کریک سٹیون رائٹ کے بیانات پر لوگوں کو شکوں کو بہت شبہات ہوئے لیکن اس نے دعویٰ کیا کہ بٹ کوائن کا پہلا وائٹ پوسی کا لکھا گیا ہے لیکن بعد میں ایک اور پھر دعویٰ کو چکلائے گیا ہنے والے چند سالوں میں کئی اور لوگوں کا نام بھی اس لسٹ میں شامع رہا لیکن اس کے اصل خالق کا پتہ نہیں چل سکا بٹ کوائن کا مالک جو بھی شخص ہے لیکن اس نے ریجرل کرنسی کے دنیا میں انقلاب برکت کر دیا ہے اور اب تک سینکڑوں کی تعداد میں ریجرل کرنسیاں وجود میں آ چکی ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ اللہ حافظ